مدی کی دوستی پہ ایک نہیں ہزار بار لانت مدی کو تو قیامت والے دن خدا بھی معاف نہیں کرے گا اللہ کریم نے برے صغیر کے مسلمانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کی پرعظم اور ببرکت قیادت میں برے صغیر کے مسلمانوں کو ایک خطہ سرزمین ایک خطہ پاک پاکستان کے نام سے عطا فرمایا جو انیس سو سنتالیس چودہ اگست رمضان مبارک کی ستائیسویں رات اور آگے جمعہ تلویدہ کے دن جس کی آزادی کا اعلان ہوا اب بعد قسمتی سے قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ جلدی انتقال فرما گئے لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد جو قیادت آئی وہ اس وطن کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کرنے کی بجائے آپس میں لڑنے جھگڑنے میں مصروف ہو گئی اقتدار کی بندر بانٹ میں کھانے پینے میں نتیجہ یہ نکلا کہ اتیئی سال کے بعد ہی ایک ایسا انتشار پھیلا ایسی قیادت نکلی مفاد پرست جس نے بنگلہ دیش کنارہ لگا کے مشرقی پاکستان کو ہم سے جدا کر دیا بنگالیوں کو گمراہ کیا اغواہ کیا اور ترہ ترہ کی سٹوریوں ان کو سنا سنا کے یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہیں اور وہاں انڈیا کی مدد کے ساتھ اور بیرونی قوتوں کی مدد کے ساتھ مل کے ایسا انتشار پیدا کیا جو کنٹرول نہ ہو سکا اور کچھ ہمارے اس وقت کے غدار جو تھے یا یا خان جیسے اور کچھ جرنیل جو تھے اور خاص کر کہ سیاستدان مجیب الرامان اور بھٹو جیسے جن کو دونوں کو اقتدار چاہیے تھا اس کو یہاں اقتدار چاہیے تھا اس کو وہاں اقتدار چاہیے تھا انہوں نے اس وطن عزیز کو جو بڑی قربانیوں کے بعد کئی سالوں کی دعاوں اور ساری ساری رات ماں و بہنوں کی عبادتوں کے نتیجے میں محنتوں کے نتیجے میں اور شہید غازی اور مجاہد پالنے کے نتیجے میں مارز وجود میں آیا تھا قربانیوں دینے کے نتیجے میں مارز وجود میں آیا تھا اس پاکستان کو دو لخت کروا دیا انیس سو اکتر میں وہ دو لخت کروانے والی وہی سازشی قوتیں تھیں جو پاکستان کے قیام کو کسی صورت قبول نہیں کر رہی تھی تسلیم نہیں کر رہی تھی اور وہ آج بھی بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا پی ڈی ایم کے جلسوں میں کہیں بلوچستان میں کوئی آواز اٹھی کہیں سندھ کے جلسے میں کہیں گجران والا میں اداروں کے خلاف آوازیں بلند کرنے والے بدقسمت سیاستدان جو ملک لوٹ کے لے گئے ہیں وہ پاکستان کو اپنی ذات پہ قربان کرنا چاہتے ہیں اور عوام کل انام تو یہاں بھی وہی صورت ہے جو بنگلہ دیش میں عوام جس طرح کہ عوام بیچارے تو پاکستان چاہتے تھے عوام ہم الگ نہیں ہونا چاہتے تھے لیکن پروپیگنڈے کے زور پہ اور فوجوں کے زور پہ اور اسلحے کے زور پہ اور سازشوں کے زور پہ ان کو الگ کر دیا گیا لیکن میں نے محسوس کیا چونکہ میں کئی سال تک الحمدللہ لیسٹر کی عظیم الشان جامعہ مسجد المرکز الاسلامی میں تراویب کے لیے عادر ہوتا رہا وہاں بہت سارے ہمارے بنگالی مسلم بھائی موجود تھے اور وہ پاکستان سے پاکستانیوں سے بھی زیادہ معبت کرتے تھے دل و جان سے اسلام کے قدردان تھے پیروکار تھے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے اپنا معبت کرتے تھے اور انہیں دیکھ کے مجھے خیال آتا تھا کہ یہ پروپے گنڈے کا نتیجہ ہے کہ مشرقی پاکستان یہ کہہ کہ بنگالی مخالف ہو گا ہے بنگالیوں کے کو غصب ہو رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ان کو کچھ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی اور انہوں نے اس نفرت کا اظہار کر کے کچھ لوگوں دنیا کو باور کروایا کہ ہم پاکستان سے علاق ہونا چاہتے ہیں اکثریت وہاں پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی چونکہ وہ میں نے محسوس کیا کہ وہ ہم سے بھی پکے مسلمان اور گاہے گاہے اس کا مظاہرہ بھی ہوتا رہتا کل جب پاکستان کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم نے انڈیا کو فائنل میں شکست دی ڈاکا کے سٹیڈیم میں تو سارا سٹیڈیم پاکستان زندہ باد کے ناروں سے گوجھ رہا تھا چند دن پہلے وہاں مودیب بیمان بہت بڑا دہشتگرد ڈکٹیٹر جس پہ امریکہ میں جانے پہ پابندی تھی اس کے دہشتگردی کی وجہ سے مسلمانوں کا قاتل جس نے گجرات کا بچر جس نے ہزاروں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا آگ میں اور ان پہ تشدد اور ان کی نفرت کے باعث وہ اقتدار تک پہنچا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے بڑی پاور ہے اور بڑی طاقتیں بھی انڈیا کے ساتھ ہیں تو شاید ہم قربو جوار کے سارے ملکوں پہ بنگلہ دیش کو بھی ہم کھا جائیں گے پاکستان پہ بھی قبضہ کر لیں گے افغانستان پہ بھی مارک پنٹرول ہو جائے گا اپنے آپ کو ایک سپر پاور کے روپ میں وہ پیش کر رہا تھا اور مودی ہندووں کی ہندوانہ ذہنیت جو ہے اس سے کھیل رہا تھا ان کے جذبات سے کھیل رہا تھا کہ ان کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کر کے پہلے اس نے الیکشن جیتا اور اب وہ ان ملکوں پہ بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا لیکن اللہ کی قدرت دیکھے کہ وہ بنگلہ دیش جسے الگ کروانے میں انڈیا نے بہت پیسہ خرچ کیا فوجیں بھی بھیجی مکتی باہنی کی صورت میں وہاں جسوسی ادارے بھیجے اور بہت سارا انتشار پیدا کرنے کا سامان کیا وہاں کے سیاست دنوں کو پیسہ دیا خریدا لیکن آج جب کئی سال بعد وہ مودی بنگلہ دیش وہاں گیا سرکاری دورے پہ بلایا گیا تھا لیکن ایسے لگا کہ سارا ہی بنگلہ دیش باہر شڑکوں پہ آگیا انہوں نے کہا کہ یہ بھئی مان ہمیں یہ ہم بنگلہ دیش میں منظور نہیں اور ایسے عظیم شان مظاہرے کیے کہ انہوں نے زندگی کا ثبوت دیا مسلمان انہیں کا ثبوت دیا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان سے معبت کر سکتے ہیں اندو سے تو ہم نفرت کرتے ہیں اور یہ مودی تو ویسے بھی مسلمانوں کا بھی قاتل ہے یہ سکھوں کا بھی قاتل ہے یہ بنگالیوں کا بھی قاتل ہے یہ عیسائیوں کا بھی قاتل اس ویمان کو انہوں نے پورے بنگلہ دیش میں شاندار احتجاج کر کے عظیم شان مظاہرے کر کے اس کو رسوا کیا وہاں زلیل کیا پولس نے بڑی کوشش کی سکورٹی اداروں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح ان لوگوں کو کنٹرول کریں ان جلوسوں کو کنٹرول کریں لیکن وہ لوگ ان کے آفرین ہیں کہ یہ جتنی دیر وہاں رہا وہ لوگ بھی سڑکوں پہ رہے اور انہوں نے کسی وقت بھی ایک منٹ بھی خاموش ہو کے اسے وہاں برداشت نہیں کیا اور پوری دنیا کو اس کا گھناؤنا اور بیانک اور دہشت گردانا چیرہ جو تھا مردی کا وہ دکھا دیا کہ یہ ہے یہ جس کا دعویٰ ہے کہ منگلہ دیش اس کے زیر اثر ہے اور اس کے کنٹرول میں ہے اس کے عوام بھی اس سے بے حد نفرت کرتے ہیں اب انڈیا میں بھی بہت سارے صوبے صوبوں کے عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے وہاں بھی ایک نفرت کا عالم لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے پاکستان میں کبھی کبھی کسی نہ کسی طرف سے آوازیں اٹھتی ہیں جی پچھلے ان ساری کچھ برا دیا جائے اور پھر دوبارہ سے ہاتھ میں لائیں اور مدی کے ساتھ دوستی کر رہے مدی کی دوستی پہ ایک نہیں ہزار بار لعنت پورے ملک کی لعنت تو وہ مسلمانوں کا قاتل ہے اسے آپ کیسے معاف کر سکتے ہیں آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ مدی کو معاف کر دیا جائے مدی کو تو قیامت والے دن خدا بھی معاف نہیں کرے گا اور دنیا میں بھی انشاءاللہ جو سچے مسلمان ہیں جن کے دل میں جذبہ ایمان ہے جو اس کے مظالم سہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نحسوس کر رہے ہیں بابری مسجد کے ساتھ اس کی تنظیم آر ایس 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 نے جوکش کیا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ وہ جوکش کر رہے ہیں اور مسجدوں کے ساتھ اور ظلم کا سلوک روا رکھ رہے ہیں عبادت خانوں کے ساتھ جوکش وہ کر رہے ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے اسے کسی صورت بھی پاکستانی پاکستانی بعض امیر مسلمان جن کو اللہ نے ایک دھڑکنے والا ایمان والا دل اطاف رمایا ہے وہ کسی صورت بھی مدی جیسے بے غیرت کو برداشت نہیں کر سکتے مدی کو تو بنگالیوں نے برداشت نہیں کیا میں نے اس دن ایک دن شاید شب برات کی رات کو یا جمعہ والے دن اپنی تقریر میں بھی بنگالی مسلمانوں کو سلام عقیدت پیش کیا تھا اور مجھے کبھی کبھی ان کے اس عمل سے جس زور سے وہ اسلام کے لیے نعرہ لگاتے ہیں نہ موسیٰ رسالت کا کوئی مسئلہ ہو توہین قرآن کا کوئی مسئلہ ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بدبخت خاکے بنائے بنگالی مسلمان بڑے جوش و جذبے کے ساتھ چھڑکوں پر نکلتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں میں بھی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز دلے اپنے سینوں میں رکھتے ہیں شاندار عظیم الشان مظاہرے کر کے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں وہ ان بڑے اسلامی ملکوں کی طرح مالدار اسلامی ملکوں کی طرح جہاں بادشاہت ہے وہاں جہاں بادشاہت آگئی جہاں پیسہ بہت آگیا وہاں غیرت ختم ہو گئی جہاں غربت ہے جہاں ایمان سینوں میں موجود ہے وہاں الحمدللہ بھی تک غیرت موجود ہے آپ کو کبھی جب مظاہرہ کرتے نظر آئیں گے یا پاکستانی کرتے نظر آئیں گے یا انڈین مسلمان مظاہرہ کرتے نظر آئیں گے یا بنگالی مسلمان مظاہرہ کرتے نظر آئیں گے یا ملائشین مسلمان یا انڈونیشین مسلمان یا افغانی مسلمان یہ جتنے بڑے بڑے عرب ممالک کے بادشاہ ہیں انہوں نے مسلمانوں کی آہستہ 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 غیرت بھی ختم کر دی وہاں آپ کو نہ مسجد کی شہادت پہ نہ کبھی نہ موسیٰ رسالت پہ نہ توہینِ قرآن پہ کبھی کوئی مظاہرہ چھوڑ کے کوئی بیان بھی نظر نہیں آئے گا تو میں بنگالی مسلمانوں کو سلامِ قدرت بھی پیش کرتا ہوں اور مجھے کبھی کبھی لگتا ہے میرا دل گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ ایک دن پھر یہ دونوں مسلم ممالک دونوں بازو جو الگ الگ کر دیے گئے ایک جسم کے دو اس سے کر دیے گئے یہ ایک دن پھر انشاءاللہ آپ ملیں گے کاش یہاں کوئی قیادت ایسی آجائے جو اسلام کا درد رکھنے والی ہو جس کو یہ فکر اور پرواہ ہو کہ بھئی مسلمانوں کو ایک پلیڈ فارم پہ لانا ہے اللہ رب العالمین کا جو ارشاد مبارک ہے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا خوافغانی ہو عراقی ہو مصری ہو شامی ہو سعودی ہو بنگالی ہو ملیشین ہو انڈین ہو پاکستانی ہو چائنی ہو امریکی ہو جہاں بھی ہے ان کا دل ایک ساتھ دھڑکتا ہے یہ جسد واحد کی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جسد واحد کی طرح ہیں اگر کسی ایسے ہیں جیسے پاؤں میں کانٹا چوبے تو سر دل سارا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے اسی طرح ہمارے بنگالی بھائیوں کو افغانی بھائیوں کو عراقیوں کو شامیوں کو مصریوں کو لیبین مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہو روہنگیا کے مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہو انڈیا کے مسلمانوں کو کشمیری مسلمانوں کو فلسطینی مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہو تو اس کا درد اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ یقین کر لیں کہ آپ کے اندر ابھی ایمان موجود ہے اور اگر آپ بے سو گئے ہیں آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اندر ایمان ختم ہو چکا ہے ضمیر مردہ ہو چکا ہے یہ میں سب سے ارز کر رہا ہوں بڑے عکمرانوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور بعض سر لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں جرنیلوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور عوام سے بھی کہہ رہا ہوں اگر آپ کے اندر درد دل میں درد ہے کہ میرے بھائیوں کے ساتھ کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے خواہو کشمیر میں ہے یا فلسطین میں یا روہنگیہ میں تو آپ یقین کر لیں کہ ابھی ایمان کی رتی موجود ہے اور اگر یہ احساس ختم ہو گیا ہے تو پھر آپ اپنے ایمان کی فکر کریں اس کا جواب دینا ہوگا یہ تو ختم ہونے والی زندگی میں روز دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہیں رات و رات بندہ پھڑکے ہو جاتا ہے پتہ چلتا کرونا ہو گیا دو دن کے اندر اندر پتہ لگا بھی بھائی پھیلی ہے اور اس بندے کو اثر ہوئے تیسرے دن ہوئے قبر سختان میں جنازہ پڑھنے والے بھی ڈرتے ہوئے جنازہ پڑھنے نہیں آتے کہ یہ مریض تھا دفن کرنے والے بھی ڈرتے ہوئے قریب نہیں آتے تعذیت کرنے والے اس کے گھر تک نہیں آتے یہ سارا کچھ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کس دنیا پہ آپ گرور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کن سیٹوں پہ آپ تقبر سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہاں صدا رہنا ہے ان کے حق میں آواز اٹھائیں بنگالی جو ہیں الحمدللہ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ہی ہیں ان کا دل اسلام کے لیے دھڑکتا ہے ان کی غیرت باقی ہے اور انہوں نے اس کا مظاہرہ مودی بدماش کو آئینہ دکھا کے اس کا سیاہ چہرہ مردود کا چہرہ دکھا کے اس کو گوم مودی گو کے نعرے لگا لگا کے انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا ہے یہ کسی صورت بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے اللہ اس جذبے کو سلامت رکھے اور باقی اسلامی مالک میں بھی یہ جذبہ پیدا فرما دے یہ بے غیرت مسلمانوں کا قاتل کسی ملک میں بھی جائے تو مسلمان اس کے خلاف نفرت کا اظہار کریں غم و غصے کا اظہار کریں تاکہ یہ ننگے انسانیت جو ہے اسے کوئی بندہ بھی کوئی انسان انڈیا میں بھی اور کسی جگہ بھی مو نہ لگائے لوگوں کو عبرت اصل ہو جائے بھی یہ جو لوگ انسانیت کے خلاف ظلم کرتے ہیں ان کا انجام بھی ہو موسیقی موسیقی